بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شیرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شیرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور شیرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوشمدید ہم کہتے ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لئے ایک آنر کی بات ہے الیکشن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ہمارا کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی نیشنل اسمبلی میں ایک سو اسی کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہیں کہ ہمارے ازاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاب سے افیلییٹڈ تھے نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاب کا تھا ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاب کی ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا نشان پاکستان تحریک انصاب کا بلہ الارٹ ہونا تھا لیکن آخری دن جس وقت پیسلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الارٹ ہوئے تھے ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاب نے سفورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صبحوں میں وہ جی تھے اب الیکشن کمیشن کے نظر میں یا آدھر وائز جی ان کو آزاد کنڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے ان میں سے ابھی تک تین نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن سورہ تاریخ کو دوسرا نوٹیفیکیشن سترہ اور لاسٹ نوٹیفیکیشن اٹارہ تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کنڈیڈیٹ نے ویڈن تری ڈیز جائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو آپ کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور ہاں مدرزا صاحب دونے بیٹھے ہیں ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی سب کی کنسنسس سے اور سب کی مشورے سے کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا اس کی ڈیموکرسی کے لیے تھا اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندہ دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے اب جب کی ازاد کنڈیڈیٹ ہے ہمارے وہ چاہے پروینشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے چاہے وہ پروینشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کنڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروینشل اسمبلی پنجاب اور پروینشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کاؤنسل کو ایز اپارٹی جائن کریں گے ہمارے کنڈیڈیٹ اپنے فیڈیوٹ کل جمع کر آ چکے ہمارے پاس اور آج میں ان سب کی کنسنڈ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کر رہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کی ازاد سپورٹڈ جن کو ازاد کنڈیڈیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم بازابتہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کاؤنسل کو اسمبلی میں جائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاب کی وہ سپورٹڈ کنڈیڈیٹ ہے لیکن قانون کے استبار سے چاہے وہ آرٹیکل فیفٹی ون ام دے کنسٹیچوشن ہے چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے چاہے وہ الیکشن رولز ہے ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپیٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسے انٹرپیٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاب جاتی رہی ہے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اساملی میں ستر ریزر سیٹیں موجود ہیں اسی طرح پورے ملک میں ٹو ہنڈڈ ٹوئنٹی سیون ریزر سیٹ سے یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولٹیکل پارٹیز کو اس لیے اپنے ریزر سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو ہمارے آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جائن کر چکے ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے اور الیکشن کمیشن سے بازابطہ طور پر آج ایک لٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں چاہے وہ پنجاب یا کیپی کے اور دوسری صبحوں میں ہیں الیکشن کمیشن سے ہم وہ بازابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرز سیٹوٹوں کی الوکیشن ہمارے پارٹی سٹرند کے مطابق قانون کے مطابق وہ ہمیں الوکیٹ کریں تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکٹری جنرل صاحب عمر عیوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی واجب العدب خواتین و حضرات یہاں پہ ہمارے نہائیتی واجب العدب عالم دین علمہ راجہ ناصر عباس صاحب میرے بھائی جناب صاحب زادہ حامد رضا صاحب یہاں پہ بیٹھ ہوئے ہمارے ساتھی چیرمن صاحب رعوب صاحب سارے ساتھیوں کو اسلام علیکم تفصیلاً چیرمن پاکستان تحریک انصاف جناب بیریسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے میں مختصر دو تین ایسپیکٹس پہ بات کروں گا اور مجھ سے بعد پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے خواتین وزرات ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی کہ پوری قوم متحد ہو بہتر طریقے سے چلے اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیریسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسیملی میں اور چاروں صوبائی اسیملی میں وہ انشاءاللہ سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کریں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرب سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹفارم سے ہوگا اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری جزتجو ہوگی اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو سٹرنٹ ہے ہماری تعداد اس میں مزید اضافہ ہوگا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلو جو کل بھی بات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنٹ ہے قومی اسیملی کے اندر وہ ایک سو اسی ہے اور جو کہ پرسوں راول پنڈی کے کمیشنر چٹھا صاحب نے لیا کر چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ اہاں کیا سامنے لائے اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول رگنگ ہوتی رہی ہے الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلہ ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے اور اس چیز کی کال پاکستان ان کو فیل فور جو فارم پنتالیس ہے وہ موجود ہیں اس کی بنا پہ جو اصلی فارم سنتالیس بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈ ڈیکلیر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسیملی اور صوبائی اسیملیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے منڈٹ پہ سندھ اور بلخصوص حیدراباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے دھانلہ کی ہے پشاور کی سات آٹھ سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپیٹی کمیشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھانلی میں اسی طرح میریٹ ہوتیل میں ہمارے اسی سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھانلی کے ذریعے ان کے فارم سنتالیس تبدیل کیے گئے انہوں نے اپنے شوایط سامنے رکھے اس کو امیجیٹ فیل پور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کرنا چاہیے آخری دو چار پوائنٹس کہ اس عمر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسیملی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں جائیں گے ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کی رہائی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب چودری پرویز الہی صاحب ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہماری سینئر خواتین ممبران ان کی فوراں پابند سلاسل سے رہائی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں ان کی رہائی اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی احزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں ان کی فلف اور رہائی اس کے لیے ہمارا یہ حدف ہوگا اس پہ ہم کام کریں انشاءاللہ خواتین حضرات میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نیاحتی واجب حدف جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں کہ ہماری MWM مجلس وعدت المستمین انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہے ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک سٹریٹیجک تھنکنگ ہونی چاہیے یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے ہم لوگ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے بہت بہت شکریہ جی بسم اللہ رحمان الرحیم خدا وطال کا ارشاد ہے کہ خدا وطال پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے برکرز نے لیڈرشپ نے سبر کرنے کی مقاومت کرنے کی ڈٹ جانے کے تاریخ رکم کی ہے اور یہ سلسلہ بھی تک جاری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک حکومت کو گرائیا گیا عالمی جنڈے کے تحت اور ان کے داخل میں جو گس بیٹھی تھے انہوں نے سہولتکاری کی اور ایک سٹیبل گورمیٹ کو گرا کر پورے ملک بہران کے شکار کیا اور ظلم اور ستم کی انتہا کی تمام غیر قانونی اور غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور اتکرنیا کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں خوفزدہ کر دیں مایوس کر دیں اور اس طرح سے ان کا جو اپسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے ان کی مس کلکولیشن تھی انہوں نے پی ٹی اے کی لیڈیشپ کو نہیں پہچانا تھا عوام کو نہیں پہچانا تھا جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل ملے کے جاتا گیا وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈپونے کی پوری کوشش کرتے رہے انتظار تھا الیکشن کا غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے کتنے غیر قانونی غیر دھرایا گیا دھمکایا گیا کنیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں خوفزدہ ہو جائیں لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا کیسز جیلی بنائے گئے اور اس کے بعد تاکہ وایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا سزائی دینا شروع کر دی اور اسی طرح سے نشان چھیل لیا ازاد امی دواروں کو بھی ڈرائیا گیا دھمکایا گیا تاکہ کئی نشانوں کے لوگ دخواہ کھا جائیں گے نا امید ہو جائیں گے نہیں آئیں گے لیکن لوگوں نے ان کی سٹیٹیجی کو کہ کم سے کم لوگ شریکوں مایوس ہو جائیں الیکشن میں برفور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا نامراد بنایا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آٹھ کے بعد جو رات آئی وہ دھندلی کی رات تھی بینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے چوری کیا جائے یہ غیر آئی دی اقدام ہے غیر کارونی اقدام ہے اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا عوام جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے چند سال کا جو باشہور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھندلی ہوئی ہے اس سے پوچھیں وہ بھی نام جانتا ہے سب کے کس نے کی ہے واضح سب کے سامنے اگر لوگ اپنے جو ڈومین اس سے بے نکلیں گے جو ان کی ذمہ داری اس سے بے نکلیں گے تو پھر الیکشن جو ہوا ہے عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں بہرانوں سے نکلنے کے لیے یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بہران کھڑے کیے گئے ہیں مشکلات کھڑی کیے گئے ہیں پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں مایوس ہونے والے نہیں ہیں نامید ہونے والے نہیں ہیں پاور پالٹکس میں پہلے بھی کہتا ہوں کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ چوڑی چھوڑا منڈیٹ کو بھی لے کے فقر محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے حقوق جو ڈکیتی ڈاکہ ڈلنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے اور ان کو تکریف ہے کہ چھوٹی ڈکیتی ہوئی ہے پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا جن کو ٹھکرا دیا ان کو مسلط کرنے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں سٹیڈی جی میں کہتے ہیں فیلیور کوری انفورس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلیور کوری انفورس کیا سٹیڈی جی گلتی تھی شکست کھائی اب پھر دوبارہ فیلیور کوری انفورس کر رہے ہیں بطری شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے ہمیں کٹھے تھے ہمیں کٹھے ہیں ہم ان کی اولادیاں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ہم فرقہ واریت پھلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں انہیں دیں گے ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے بوجھ اٹھانے والے بنیں گے ساتھ دینے والے بنیں گے ہم نیشن بیلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالکوں مسلموں غیر مسلموں تمام اقوام ہوں وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بیلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اسی نوے پرسنٹ لوگ کہاں کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس بیانیہ پر کھڑے ہیں جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہیں آزاد خارجہ پالیسی داخلی خود مختاری اپنی زمین اڈوں پر نہیں دیں گے ایسیلوٹی ڈاٹ کا ہے ان کو اور فیصلے خود کریں گے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں یہ شریف غیرت بندوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے پاکستان کے بابا فا بیٹوں کا بیانیہ ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقتے کٹھے تھے اب پاکستان کو بچانے کا مرحل ہے ہم ہی کٹھے ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے ہمارا اپسے بہت اعتماد ہے بہت رسٹ ہے آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستی ہیں آپس میں ہمارے تو گھر ایک ہیں لہٰذا انشاءاللہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے میری خود یہ رائے تھی ایسی ہی ہونا چاہیے میں نے خود کہا ہے کہ سبزادہ حامد رضا صاحب سنی تاعت کانسل کے سربراہ ہیں بہترین اپشن وہی ہے اور ہم اس میں کہ میں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تعافظ نہیں ہے خوشی ہے یقین کر لیں ہم ایک ہیں نہ فرک ہو سکتے ہیں ہم ہیں ہی ایک لہٰذا بہت بردست ہے اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لئے ساتھ ہیں میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں جس میں نیشن بیلڈنگ بھی ہوگی گورنمنٹ بیلڈنگ بھی ہوگی کنٹری بیلڈنگ بھی ہوگی وطن کو بچانے کی تحریک ہے ہم وطن کے لئے جان دے سکتے ہیں اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ہر فورم پر ہی جنگ لڑیں گے جو جیلوں میں ڈالے ہوئی ہیں یہ بے گناہ ہیں جھوٹے اور جیلی پرچے ہیں چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہیں چاہے خان صاحب ہیں گٹیا طریقے سے آپ نے اف آئی آریں کٹی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ گھروں میں کسے ہو شرم آنی چاہیے شریف آدمی کریم آدمی نجیب آدمی حد اکل مسلمان نہ بھی ہو جوا مرد ہو مشرقی تہذیبیس کی جازت یہ دی کہ آپ لوگوں گھر میں گھسے ہیں ان کے خواتین کو اٹھائیں ان کے بچے کیلے ہیں ان کے شوروں کو بعض کے گھروں میں کینسر ہے بعض خواتین کو کینسر ہے ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدہ جود کریں گے باوکار طریقے سے باہر نکلیں گے عوام سرخ رو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے تاریخ گواہ ہے جو بھی اپنے عوام سے لڑے وہ ہارا ہے میں انشاءاللہ مل کے اس بطن کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لئے پاکستان کی سربلندی کے لئے مل کے جدہ جود کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے پاکستان کے ہاری مزدور مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے ہم ان کے ترجمان ہوں گے اور انشاءاللہ عزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا لسانیات کا مذہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ اور فقر یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان کے عوام جیتیں گے ہم سب جیتیں گے اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں پاکستان کی کشتی میں سراخ کرنے والے ہیں وہ ہاریں گے ہار ان کا مقدر ہے ان کے چیروں پر لکھا ہوا ہے آٹھ فروری کو بھی ہاریں گے آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ میں پھر آپ سب کو کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم ہی پیچھے نیٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آہ کور خان صاحب کا چیرمن صاحب کا عمر اییوب صاحب کا میں رعوف حسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباد صاحب کا پاکستان طریقہ انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصاً پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیرمن امران خان صاحب کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیرمن صاحب شیکٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباد صاحب کر چکے ہیں دو تین چیزیں صرف اس طرح پر وضاحت طلب ہیں نمبر ون کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے سات آٹھ سال پہلے سے ہے یہ اب ایک نئی سیچوئیشن ڈیبلپ ہوئی یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف مجلس عبادت المسلمین سنی اتحاد کانسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ چھ سات سال سے آٹھ سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں لیکن چونکہ جس طرح سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینیڈیٹس کی حصیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سیچوئیشن ڈیبلپ ہوئی تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجلس عبادت مسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو یہ فیصلہ بامی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے دوسری بات ہم کم از کم وہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس ایکسٹریم ازم اور ایکسٹریم ایٹیچیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے ہم رواداری کے قائل ہیں اپنا مسلک چھوڑونا اور کسی کا مسلک چھیڑونا اس کے فلسفے پر کاربند ہیں ہم کسی قسم کی ملٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہم بینڈ آوٹلیکٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی علائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ایک اور بات واضح کر دوں یہ تو ایک سٹن سیچوئیشن ڈیویلپ ہوگی جس کی وعدہ سے نوبر جہاں تک پہنچی لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا مجلس عبادت مسلمین کا عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ غیر مشروط ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اگر وہ کرائسیز کے اندر ہو اور ایک سٹن سیچوئیشن ڈیویلپ ہو تو کرائسیز کے اندر آپ اپنے بھائی کا اپنے ساتھی کا اپنے دوست کا دستو بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں I just want to make it clear in black and white کہ پولیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور اس کے اوپر ممورینڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی اور ایک لاس بات میں رس کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پرموٹ کرنے والی اکسٹریمزم کو پرموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور اس کا ہر کارہ اول رانہ سناولہ ہے یہ جو جان بوجھ کے ایک حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی اندہ لاس سیونٹی ٹو آرز اس کے پیچھے رانہ سناولہ کا ماسٹر مائنڈ تھا لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریاست مدینہ کا کونسپٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو جیرمین صاحب کو سیکرٹی جنرل صاحب کو تمام ذمہ داران کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکرٹیرین ازم سے انہوں نے ایکسٹریم ازم سے انہوں نے مسالک کی وابستگی سے انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے تاک ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا میں چیرمنٹ صاحب کا شیکرٹی جنرل صاحب کا میرے بھائی رہو فسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس سے استقامت کے ساتھ ہماری جماعت ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے بہت شکریہ 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 علی فرقانی علی فرقان علی فرقان علی فرقان علی فرقان حواز نہیں آرہی ایک ایک سارے ساتھیوں کو گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کر لیں ہمارے بیڈیا کے ساتھی تعمل سے ایک ایک سوال کریں اور ہم لوگ جواب دیتے جائیں گے تعمل سے ہمارے بیڈیا کے ساتھی تعمل سے ہمارے بیڈیا کے ساتھی تعمل سے نہیں دیکھو پہلے کہ آپ کا question سیاسی ہوتا میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کا question سیاسی ہوگا لیکن یہ legal issues ہے yes 51D نہیں ہے 51E ہے اور ہم بڑے vigilant ہے کیا requirement ہے اس کے لیکن دیکھو سو پار جتنی بھی لاکہ interpretation کی گئی وہ ہمارے خلاف انہوں نے لی ہے لیکن قانون میں اس بات کی قطن نہیں ہے اس صرف rules میں ایک آیا ہے کہ political party کا مقصد وہی ہے political party means جس کو نشان اللہٹ ہوا ہوا لیکن کوئی بھی political party آپ جائیں کر سکتے ہیں اور ہم election commission سے اس لئے اتدا کرتے ہیں کہ اگر میں election میں election میں نے contest کیا ہے اور میں وہ political party جو پارلیمان میں موجود ہے اور میں ان کو نہیں like minded ہی ان کا اور میں اور party کو جائیں کرتا ہوں ہوتا یہ کہ election commission اب اس کے بعد strength دکھائے گا کہ 266 seatوں میں سے کتنے political party نے seatیں لیے اس لئے جب وہ strength نکلے گا تو وہ سنی اتحاد کونسل کی بھی strength نکلے گا اور اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو اس کے مطابق seat جانے چاہیے یہ interpretation ہے کیونکہ یہ interpretation اس کو ہم کہتے ہیں purposive interpretation آپ purpose کو دیکھیں آپ اس کو liberal interpret کریں تو یہ interpretation ہے انشاءاللہ تعالی nothing to worry انشاءاللہ we will get to see عباس بھئی آم بلیز عباس بھئی اور بھئی آتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی داندلی ہوئی ہے وہ سب دنیا نے دیکھی ہیں بعد میں جو لسٹیں change ہوئی ہے اور جو فارم 45 کے مطابق result نہیں آیا اس کے مطالق related کوئی بھی evidence آ جاتا ہے وہ جہاں سے بھی آ جائے اور جو بھی اس میں انوال ہو اس کے تحت تک جانا چاہیے دیکھو یہ public mandate کا issue ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی election میں کسی بھی قسم کی دھاندلی اور rigging کسی صورت نہیں ہونے چاہیے تو ہم انکواری کا پہلے مطالبہ کر چکے ہیں بلکل یہ بھی اس کو aid کریں جہاں سے بھی ہوا جو جو لوگ انوالے وہ سامنے آنے چاہیے علی قرآن بیانا علی قرآن بیانا علی قرآن بیانا نہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں امید ہے کہ دیکھو circumstances change ہو چکے ہیں عوام the people have given its verdict اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اب election commission کو بھی لحاظ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے لیکن ہماری قانونی حقے ہمیں مل جائے گا دوسری بات ہے ہم نے کسی پیسلے میں changes نہیں کی ہماری پہلے سی بات چل رہے تھی اور علامہ صاحب کے ہم بڑے مشکور ہیں ان کی تشریف آوری سے ہمیں بڑا honor ملا ہے ان کی آنے سے اور ان کی ٹیم کی آنے سے اور ہماری جس طرح انہوں نے کہا ہے فرمایا ہے ہم ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی ہیں ہم ان کے پاس seat ہے ہم نے ان کو support بھی کیا ہے position leader ہے اور انشاءاللہ ہمارا support وقت ہوگا یہ ہم سب نے مل کل کے اس لیے تو اکٹھیں سارے بیٹے ہیں تو ہم نے کوئی فیصلہ change نہیں ہے کہ سارے under consideration ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک منٹ یہ مشرقہ consensus کے ساتھ فیصلہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس کو اسی طرح سے دیکھیں پہلی بار ہم بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا الحمدللہ اور یہ consensus کے ساتھ ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہ کسی کا pressure ہے نہ کسی کا دباؤ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے چھوڑیں ان کو چھوڑیں ان کو ایک فرقہ ورانہ باتوں کو چھوڑیں کوئی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ ہم پاکستان کے فرزند ہیں اور ہم اگٹھے ہیں دیکھیں کوئی کوئی ہمارا کوئی ہمارے اس میں آئینی نقص نہیں تھا ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی ہمارے جو ریزرو سیٹ ہیں چاہے وہ نان مسلم کیے چاہے وہ ومن کیے ہم نے لسٹ وہاں جمع کرائی تھی ہمارے کنڈیڈٹ نے نامینیشن پیپر بھی پائل کر دیئے تھے بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی سکروٹن نہیں کروائی تھی سکروٹن نہیں کروائی تھی اور اپنا شیڈول چینج کروائی تھی کہ تیرہ تاریخ تک کریں گے اور تیرہ تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصل آیا تھا اس لیے وہ رہ گیا تھا ان کی کوشش لی تو پہلے بھی ہم نے جمع کی دی کہ سپریم کورٹ کا فیصل آیا تھا دیکھیں مولانا صاحب جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن میں ان کو کنفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں ایک سٹرگل میں تو ایک ساتھ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دانلی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے باقی پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ہر ایک اپنا بیانیاں ہوتا ہے وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانیے سے اگری کر کے آگے بڑھے تو مولانا صاحب کا رائٹ ہے اگر وہ کہتے ہیں کسی سے اس کا شکوہ ہے لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس طرح تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس میٹر میں آپ آگے ساتھ لے جائیں باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوٹ چکے ہیں اور جو پھر اس کانفرنس کر چکے ہیں وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سنٹیمنٹ کو دیکھتی ہے تو ہمارے پارٹی الحمدللہ پہلے بھی سٹرگل کرتی گی اور آئندہ بھی سٹرگل کرتی رہے گی سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیلا رہے گا آپ کے سوال کا جو بیرسل صاحب نے بھی جیمنٹ صاحب نے بھی بات کی ہے جس کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کٹھن مشکل وقت میں چھوڑا ہے اس کی واپسی کا رستہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے کیلی نمبر 804 اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی کے پاس وہ آثورٹی نہیں ہے جناب ایک سکتا ہے احضار سعیدہ وہ وہ ضرور کر دیا ہوا ہے تو یہ کہہ کہ بھانک صاحب نے کہتے ہیں کہ میں بات چکنے کی تیار ہوں جو قوارس ہے جانٹ وی جنہیں کہتے ہیں سکتا ہے امیر صاحب آپ کی بھی ایک بہت پورا پجربہ ہے سانوکات ہیں اور ساتھ کے پیرے ہیں اور ساتھ اب سارے سمیہ جاناں تو کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ مجھے جب کہتے ہیں کہ ہاں جنہوٹ کومیشن کریں گے یا جیپی میں کریں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لگی یہ جو ایک ٹینشن کی صدا ہے تو دیوز ہوگی تو کوئی آپ روز لے کریں تو بات نہیں کیا ہے کہ آئے بات نہیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور اس کا جواب یہ دیکھیں پاکستان پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جمعات ہے ہمیں تین کروڑ سے زیادہ بوٹ پڑے ہماری ایک سو اسی سیٹے قومی اسیمبلی میں ہیں ایپسلوٹ میجورٹی ہماری کیپی میں ہیں ہماری سیٹے سندھ میں بھی ہیں ہماری بلونستان میں بھی ہیں اور پنجاب میں ہیں اور کوئی پارٹی کے دعویٰ نہیں کرسکتی گراس روٹس لیول پہ ہیں دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ چین کے بانی ماؤسی ٹونگ نے ایک بات پوچھی تھی اس نے پوچھا تھا کہ وات is the army فوج کیا ہے اور اس کا جواب خود ہی اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا the army is the people in uniform کہ عوام کو آپ بردی پینا دے تو وہ فوج ہوتی ہے فوج ہم میں سے ہم فوج میں سے اور دوسری اہم بات عمران خان صاحب نے بار ہاں بار وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط عام فورسز چاہیے اور یہ مجھ بھی میرا اور فوج بھی میری اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جوگرفائی سردوں کے لیے تین پلر سب سے اہم ہوتی ہیں نمبر ایک آپ کی مضبوط معیشت نمبر دو قومی ہم آنگی جس کی آج یہاں پہ آپ مثال دے رہے ہیں اور معیشت بھی پاکستان تیرین اکساس کے وقت چھ پرسنٹ پہ گروپ کر رہی تھی تیسری ایک مضبوط دفاعی سسٹم تو یہ تین وہ چیزیں ہیں جس پہ ایک آپ کی جوگرفائی سردیں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں تو ہماری اوپنا فرحساروں کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں سب سے بڑے محب وطن یا کوئی ہیں ان کا نام ہے وزیراعظم عمران خان انہوں نے سب کچھ اس ملک کے لیے وقف کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہ بات بھی کریں گے اور عمران خان صاحب باہر بھی آنگی بہت بہت ب vibrating موسیقی نہیں دیکھو نہیں اسانی ہے نہیں بلکل نہیں دیکھیں میری بات سنے میں کہتا ہوں دیکھیں مختلف اپشن سے بات ہو رہی تھی لیکن ایک اٹھے بیٹھ کے جو فیصلہ ہوا جب ہم مل کے بیٹھے ہیں تو جو فیصلہ ہوا ہے ہم سب کا فیصلہ ہے کنسنسز کے ساتھ فیصلہ ہے کہ سنی تعد کونسل کو اس اپشن کو ایڈاپٹ کیا جائے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہم میں تو آپ اس چیزوں کو ادھر نہ لے جائے کسی نے پریشن ڈالا ہے تو یہ ہوا ہے تو فلا ہوا ہے کسی کا پریشن نہیں لیتے وہ ان کے بارے میں بھی ایسی ہی وہ کرتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوچل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں سب سے سب کے بارے میں بھی لہذا ہم ان کی بات نہیں سنتے کنسنسز ہوا ہے ہمارا آپس میں بیٹھ کر اور اس میں خان صاحب نے ان کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں بات ہوئی یہ بیسٹ اپشن تھا اور ہم سب نے مل کر ایڈاپٹ کیا اور پاکستان کی لیے بہت بہتر ہوگا